ویلکم ٹو مائی چینل اردو اہبے چینل پر آنے والے نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ سبسکرائب کریں اردو اہبے کو اور ساتھ میں دبائیے بیل نوٹیفیکیشن بھی تو چلیے بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب آج کی اس ویڈیو میں ہم سنیں گے ایک بہت ہی خوبصورت اور سبق آموز سچا واقعہ ایک بادشاہ کشتی میں بیٹھ کر دریا کی سیر کر رہا تھا کچھ درباری اور چند گلام بھی اس کے ساتھ تھے ان میں سے ایک گلام ایسا تھا جو پہلے کبھی کشتی میں نہ بیٹھا تھا اس لیے وہ بہت خوف زدہ تھا اور ڈوب جانے کے خوف سے رو رہا تھا بادشاہ کو اس کا اس طرح رونا اور خوف زدہ ہونا بہت ناغوار گزر رہا تھا لیکن گلام پر منع کرنے اور ڈانٹنے ڈپٹنے کا بلکل اثر نہ ہوتا تھا کشتی میں ایک جہاندیدہ اور دانا شخص بھی سوار تھا اس نے گلام کی یہ حالت دیکھی تو بادشاہ سے کہا کہ اگر حضور اجازت دیں تو یہ خادم اس خوف زدہ گلام کا ڈر دور کر سکتا ہے بادشاہ نے فورا اجازت دے دی اور دانش مند شخص نے گلاموں کو حکم دیا کہ اس شخص کو اٹھا کر دریا میں پھینک دو گلاموں نے حکم کی تعمیل کی اور رونے والے گلام کو اٹھا کر دریا کے اندر پھینک دیا جب وہ تین چار گوتے کھا چکا تو دانا شخص نے گلاموں سے کہا کہ اب اسے دریا سے نکال کر کشتی میں سوار کر لو چنانچہ گلاموں نے اس کے سر کے بال پکڑ کر کشتی میں گسیٹ لیا وہ گلام جو ذرا دیر پہلے ڈوب جانے کے خوف سے بری طرح رو رہا تھا بلکل خاموش اور پرسکون ہو کر ایک طرف بیٹھ گیا بادشاہ نے حیران ہو کر سوال کیا کہ آخر اس بات میں کیا بھلائی تھی کہ تم نے ایک ڈرے ہوئے شخص کو دریا میں پھینکوا دیا تھا اور مزید حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ اب خاموش بھی ہو گیا ہے دانا شخص نے جواب دیا کہ حضور والا اصل بات یہ تھی کہ اس نے کبھی دریا میں گوتے کھانے کی تکلیف نہ اٹھائی تھی اسی طرح اس کے دل میں اس آرام کی کوئی قدر نہ تھی جو اسے کشتی کے اندر آصل تھا اب ان دونوں کی حقیقت اس پر روشن ہو گئی اس کے یہ خاموش ہو گیا جس نے دیکھی نہ ہو کوئی تکلیف قدر و آرام کی وہ کیا جانے نعمتوں سے بھرا جس کا پیٹ جو کی روٹی کو کب گزا مانے حضرت سادی فرماتے ہیں کہ اس حقائط میں انسان کی نفسیات بیان فرمائی ہے کہ جس شخص نے کبھی تکلیف دیکھی ہی نہ ہو وہ اس آرام کی قدر و قیمت سے آگاہ نہیں ہوتا جو اسے حاصل ہے اس کے علاوہ وہ ایسا شخص جسارت اور قوت برداشت سے بھی محروم ہوتا ہے مسارت اور کامیاب زندگی وہی شخص گزار سکتا ہے جو رنج و راحت دونوں سے بخوبی آگاہ ہو ویڈیو کے آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ سبسکرائب کیجئے یوٹیوب چینل اردو ایب اور ساتھ میں دبائیے بیل نوٹیفیکیشن بھی